نمسکر دوستو ویڈیو آپ کو ہمیسا ملتے رہتے ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں گے اور سب سے بڑی بات دوستو اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی انکوائیری ہے کسی بھی پرکار کی تو call me for app کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرو اس کی جو آئیڈی ہے نیچے مل جائے کہ اس کے دوارے آپ اس سے ڈائیک بات کر سکتے ہیں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں آج کے بیجنس کی دوستو یہ بیجنس ایک ایسا بیجنس ہے جس کو کوئی بھی کر سکتا ہے ہر جگہ یہ بیجنس ہوتا ہے پر ہماری نظر میں یہ نہیں آتا دوستو بہت سارے ایسے بیجنس ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں پاتے سوچتے ہیں اس بیجنس میں بہت سارا پیسہ لگے گا لیکن حقیقت بات یہ ہے دوستو کہ بیجنس زیادہ تر ایسے ہوتے کہ آپ کا پیسہ اس پر ایک بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے بس ایک دو چیزوں کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کو بیجنگ کارڈ بغیرہ چھپانا پڑے گا لوگوں سے جہاں بھی ملتے ہیں ان کو دینا پڑے گا وارٹسپ گروپ بغیرہ بنانا پڑے گا جہاں پر اپنے بیجنس کو پرموٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اسی چھتر میں بیجنس ہونا ہے کہیں دور نہیں جانا ہے آپ کو یہ نہیں پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر دوسرے بیجنس کرنا ہے آپ جہاں پر بھی رہ رہے ہیں وہیں سے بیجنس شروع کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں بس دوستو اس بیجنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کچھ step follow کرنا پڑے گے جیسے ہم کرمباد آپ کو بتا رہے ہیں اسی پرکاستے کریں گے تو آپ کو تھوڑا جیادہ آسانی ہو جائے گی پروفٹ اچھی ہے سسٹم بہت آسان ہے اور آج کے سمجھ میں دوستو بہت ہی اچھا چلنے والا ہے لوگ اس کو کر رہے ہیں پر زیادہ نہیں کر رہے ہیں ہر جگہ نہیں ہو رہا ہے جب بھی ہمیں اس پروڈک کی جووت ہوتی ہے ہم کسی کو تلاستے ہیں اور اس کے دوارہ لیتے ہیں ہم اگر اس بیجنس کو شروع کریں گے تو کس پرکاستے کریں گے سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک نام سوچنا ہے جو آپ کو اپنی کمپنی کا رکھنا ہے جی ہاں دوستو آپ ایک ایسی دکان کھولیں گے جو آپ چاہے تو اسٹھائی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اسٹھائی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آفیس بنا لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا آفیس بنانے کے لیے آپ کو ایک دکان لینی ہوگی دکان میں ٹیبل کورسی رکھنی ہوگی دو چار کورسیاں اور رکھ سکتے ہیں چاہے تو اس میں آپ اے سی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جتنا بڑا فوکس ہوتا ہے اتنا بڑا فائدہ ملتا ہے آپ کو کچھ رکھنا نہیں ہے کوئی ایسٹرائی انیویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے بس ایک آفیس بنا لیجئے جس میں کورسیاں ہو اور بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو جو کہ کشٹمر اگر آپ کے پاس آئے تو وہاں بیٹھ سکے آپ سے آرام سے بات چیت کر سکے آپ کو بیشٹنگ کارڈ چھببانے ہیں بیشٹنگ کارڈ چھببانے ہیں ان کو جو بھی آپ کے پاس کشٹمر آ رہے ہیں ان کو دینا ہے اور ایک دکان کا نام ایک یونک نام سوچنا ہے ایک ایسا نام جو سب سے ہٹ کے ہو اور لوگوں کو جلدی یاد ہو جائے اور یہ بیجنس ہے دوستو کار بجار بیجنس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کار بجار میں تو بہت سارا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اس میں اتنا پیسہ میں کس پہ کار سے کریں گے پریسان مت ہو یہ دوستو کار بجار کے لیے آپ دو سسٹم اپنا سکتے ہیں ایک تو بہت سارا پیسہ لگا کے پرانی گاری کھرید لے سکتے ہیں اور ان کو سیل کر سکتے ہیں تب آپ کمائیں گے لیکن جو ہم دوستو آپ کو سسٹم بتا رہے ہیں طریقہ بتا رہے ہیں اسے آپ کو کچھ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے آپ کو کچھ شٹیہ فالو کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ آپ کے یہاں جو بھی کشور آئے گا ان کو بیشنگ کار دینا ہے اپنا پرچار کرنا ہے کہ آپ نے ایک کار بجار کھولا ہوا ہے آپ کار بجار پر مال سیل کر رہے ہیں دکان گاڑیاں سیل کر رہے ہیں جیسا کہ ہم یہ دکھا رہے ہیں گڑے سکار بجار ان کو کچھ بھی نہیں ہے میں ان کی سوق پر گیا دوستو جا کے میں نے دیکھا کہ کوئی بھی دکان صحیح نہیں ہے ایک بس کرائے میں ہال لیے ہوئے ہیں جس میں بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے یعنی کہ مجھے بیٹھنے تک کے لیے جگہ صحیح سے نہیں ملی اور کما رہے ہیں یہ گاڑی پچاس جار رو پر بڑی آسانی سے میں نے اپنی گاڑی پیچی مجھے جب گاڑی ابھی بیچنے پڑی آپ نے ساتھ پرانی گاڑی میں نے دیکھی ہوگی ایک بولیرو ہے تو میں نے اس کے بیچنے کی جبوت پڑی تو میں نے اس کو بیچا تو میں نے ان کو کال کیا کال بھی کیسے ہوگا کہ ان کا وارسپ گروپ میں میں جوڑا ہوا تھا ان کو معلوم نہیں میرا نمبر کہاں سے مل گیا انہوں نے مجھے وارسپ پر جوڑ لیا وارسپ پر جوڑنے کے بعد ان کو کوئی بھی گاڑی آتی ہے تو وارسپ پر یہ افڈیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ گاڑی ہے یہ گاڑی ہے تو یہ اپنی وہیں سے سیل کرتے ہیں اور وہیں سے کھریدتے ہیں دونوں کام ان کا ایک ہی جگہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کسٹمر کو گاڑی بیچنی ہوتی ہے تو وہ ان کو کونٹیک کرتے ہیں یہ وہ گاڑی اٹھاتے ہیں اور اس گروپ میں ڈال دیتے ہیں اب اس گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو ان کو کال کرتا ہے اب یہ دو طرف سے پروفٹ لیتے ہیں جو گاڑی بیچ رہا ہے اس سے دس ہجار بیس ہجار روپے اس سے لیتے ہیں اور جو گاڑی کھرید رہا ہے اس سے دس بیس ہجار لیتے ہیں اور سف سے بڑی بات جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ملکہ مجھے دکھ نہیں دیا میں یہ نہیں کہوں گا یہ میں پریسان کیا یہ بولے بھائی صاحب آپ کی گاڑی ہے میں دیکھ لیتا ہوں بولے کہ بھائی صاحب آپ کی جیدہ سے جیدہ گاڑی ہے چار ساٹھ ہے چار ستہ تک بک سکتے اس سے اوپر نہیں بکے گی ہم صرف کوسس کر لیجے بولے نہیں چار ساٹھ سے اوپر تو بلکل بھی نہیں جائے گی کوئی بات نہیں بھائی صاحب بولے کہ آپ چاہو تو مجھے دے دیجئے میں چار ساٹھ میں لے لیتا ہوں آپ سے گاڑے بولے ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے دو دن بار میں آپ کو کال کرتا ہوں اور آپ میرے آفیس میں آ جائیے ٹھیک ہے بھائی آفیس میں آ جائیں گے اب انہوں نے دو دن بار مجھے بلایا دو دن بار بلایا تو اس سے پہلے انہوں نے وہ کھوٹو کی گاڑی مجھ سے لے لی اور اس کی کھوٹو گاڑی اپنے نے ڈال دی وارسپ پہ وارسپ پہ ڈالنے کے بعد ان کے پاس کہیں سے کال آئے ہوں گے اب انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب اگلا آدمی گاڑی تو بیچ رہا ہے پر پانچ لاکھ سے کم ہے دینے کو تیار نہیں گاڑی اچھی ہے کنڈیسن اچھی ہے چلی کم ہے بہت کچھ انہوں نے اس کو بولا اب اس کو گاڑی کی جگہت تھی بولے ٹھیک ہے میں لے لوں گا انہوں نے بولا بھائی صاحب دس ہزار مجھے کمیسن چاہیے بولے شب ٹھیک ہے گاڑی انہوں نے مجھ سے لی میں نے کھلک کر لی تھی پتہ نہیں کب اس کی مجھے جعوبت پڑ جائے تو آپ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں اس فوٹو میں ایک سائٹ جو پارڈی کھڑی ہوئی ہے وہ گاڑی کھڑی رہی ہے اور دوسری سائٹ جو میں کھڑا ہوئے میں گاڑی بیچ رہا ہوں اور یہ فوٹو کھلک کر لی اب کیا ہوئے دوستو جب انہوں نے وہ گاڑی اگلی پارڈی کو بیچی تو اس سے پانچ لاکھ دس ہزار لیے اور مجھے کے بعد چار لاکھ ساٹھ ہزار دی ہے انہوں نے یعنی کہ آپ یہ سمجھئے کہ وہ گاڑی جو میں چار ستا چار ستی سے کم نہیں دینے والا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈاؤن گیا دے بہت پرانی ہے گاڑی چلنے والی نہیں ہے یہ کمی وہ کمی انہوں نے مجھے کمیاں بتائیں اور اگلے آدمی کو اس کی بڑائی بتائیں چیز ایک ہی تھی اس کی ایک طرف ان کو برائی بتانی تھی ایک در بڑائی بتانے تھی ادھر اتنا اچھا بولا کہ انہوں نے پانچ دس دے دیئے اور مجھے اتنا خراب بتایا کہ مجھے گاڑی بیچ نہیں پڑ گئی بولیس میں یہ کمی آ جاتے یہ کمی آ جاتے آپ کو بیچ دینے چاہیے اتنے میں نکل جائے بہت اچھا ہے کوئی بات نہیں تو آپ سوچئے کہ ایک سودہ پچاس ہے اور دن میں یہ ایک دو سودے تو کڑی لیتے ہیں تو اس پرکاس سے یہ بہت اچھا پیسہ کمار رہے ہیں آپ بھی کمار سکتے ہیں جروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ لگائیں آپ کو کہ میں ایک کار بجار کھولنا ہے چاہیں تو ایک دوسرا سسٹم کر سکتے ہیں جو بھی کشٹمر گاڑی بیچنا چاہے گا وہ آپ کے پاس آئے گا بہت سابہ میں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں کہیں گے گاڑی سائیڈ میں لگا دیجئے جیسے گرہاک آئے گا میں بتا دوں گا تو جس کو ارجینٹ ہوتا ہے تو گاڑی بھی وہیں لگا دیتا ہے کوئی بھی پیسہ آپ کو نہیں دینا پڑتا ہے آپ نے قیمت فکس کر دی ویسا بھی اتنے کی ہے اب آپ نے کار بجار کھولا ہوا ہے گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہے اب جب آپ کے پاس کشٹمر آئے گا جتنی اس نے قیمت بتائی ہے اس سے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار جو بھی آپ کو اوچت لگ رہا ہے اتنا بڑھ کے آپ کو بتانا ہے آپ نے بیچی جب گاڑی آپ بیچ رہے ہیں بچنے کے بعد جو کھڑی کر گیا وہ بھی آپ کو 10,000-15,000 روپے تو وہ دینا ہی دینا ہے تو آپ اس پرکاس سے دو طرح سے پروفٹ لے سکتے ہیں کوئی بھی بسیس انویسٹمنٹ نہیں بس آپ کا آفیس اچھا ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نے بتایا میں اس کار میں اس گڑے اس کار بجار پر گیا تھا بیٹھنے تک کی جگہ نہیں تھی کورسی بھی نہیں ملی تھی میں کھڑا رہا کیوں اس میں بول رہا ہی جب میں ان کے پاس گیا بھائی صاحب ابھی سروعات کر رہے ہیں ابھی دوسری جگہ آفیس دیکھا ہے وہاں ڈال رہا ہے ابھی ایک جگہ تھا آفیس وہاں سے مجھے نکلنا پڑ گیا ارے بھائی آپ کو نکلنا پڑ گیا تو کورسی چیئر ٹیبل کہاں گئی سب کچھ سب کچھ گائر ہے لیکن کام چلنا ہے تو اس پرکار سے دوستو بیجنس ہوتا ہے دن کا صرف ایک سوڑا پچاس ہزار کمائی سوچیے سوچ سکتے ہیں نا دوستو اور اگر دن میں آپ کتنی بیچ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور گاڑیاں دوستو بہت زیادہ بھیٹتی ہیں لوگ نئی گاڑی جتنی کھریدتے ہیں ات سے زیادہ پرانی گاڑی کھریدتے ہو بیچتے ہیں آپ کے پاس بھی گاڑی ہو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو بھی گاڑی بیچ نہیں ہے اور اگر آپ کو آبا سکتا ہے تو آپ بھی سوچ رہوں گے یار کوئی سیکنڈیر اچھی کنڈیسن گاڑی مل جائے میں کھرید لوں گا تو اس پرکار سے دوستو بیجنس سوچا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے پھر کیا جاتا ہے جروری نہیں ہوتا کہ ہر بیجنس سے آپ دس لاکھ بیجنس پچاس لاکھ روپائی فانس ہیں تب ہی وہ شروع ہوگا ارے بھائی بیجنس تو بیجنس ہے ایک روپائی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور لاکھ روپائی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے ہاں طریقہ الگا لگ ہے کرنے کا طریقہ الگا لگ ہے بہت سارے لوگ بہت سارا پیسہ لگا بیجنس کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارا دماغ لگا بیجنس کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا لگانا ہے اپنا دماغ لگانا ہے اپنا پیسہ لگانا ہے جو بھی لگانا ہے جرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ بیجنس آئیڈیا کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ جرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کیجئے دوستو بیڈیو سیئر کرنا بہت جروری ہوتا ہے جس سے اس کا پرچار ہو سکے لوگ جان سکیں اور دوستو میرا بھی تھوڑا بھلا ہو سکے اگر آپ پرچار کریں گے سیئر کریں گے تو میرا بھی تھوڑا بہت بھلا ہو جائے کچھ اور لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو کم سے کم ویڈیو سیئر کر دیجئے اور سب سے بڑی بات دوستو کبھی کوئی دکھتاری کوئی پروبلم آ رہے تو کال می فال آپ سے مجھے بات کر کے کچھ بھی پہنچ سکتے ہیں دوستو یہ تھا میرا آج کا بیجنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے پسند نہ آیا ہو تو ڈس لائک کیجئے پر کیجئے چاہو دوستو تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہر بہت دھنوات